پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے بجٹ میں عوام پر تقریباً پونے چار سو ارب روپے سے زائد کے ٹیکس لگانے کے عمل کو ظالمانہ قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے عام آدمی کے استعمال کی کوئی ایسی شئے نہیں چھوڑی جس پر ٹیکس نہ لگایا ہو بلاول بٹو زرداری نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ بجٹ میں ہائے فون کال، ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ پر ٹیکس لگانے کے بعد اگلے دن اسے فوراں واپس لینا حکومتی باکلارٹ کا ایک ثبوت ہے عمران خان کی حکومت بھاری ٹیکسوں کے طوفان پر عوامی رد عمل سے ڈر رہی ہے گورنر پنجاب کا قومی حلقوں میں چھ سبائی حلقوں میں تین وارٹر فلٹر پلانٹ لگانے کا اعلان گورنر پنجاب جوڑری محمد سرور کہتے ہیں کہ بغیر کسی سیاسی تفریقے قومی وصوبائی اسیملی کے حلقوں میں پلانٹ لگیں گے اس موقع پر جوڑری محمد سرور نے پینے کے صاف پانی کی سب سے بڑے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی اسیملی کے حلقے میں چھے ہر صوبائی حلقے میں تین فلٹریشن پلانٹ لگیں گے جہاں ضروری ہوگا وہاں مزید فلٹریشن پلانٹ لگانے کے لیے آپ پاک تیار کریں گے خیب پکتونخواہ حکومت کی بلدیاتی انتخابات سے متعلق سفارشات مرتب تفصیلات کے مطابق سفارشات میں کہا گیا ہے کہ سپتمبر کے اختتام سے اکتوبر کے ورس تک بلدیاتی الیکشن سازگار رہے گا سمنشدہ قبائلی علاقوں میں بلدیاتی الیکشن علیدہ کرائے جائیں سفارشات کے متعلق بکیا ازلا میں بلدیاتی انتخابات ایک ہی دن میں کرائے جائیں بلدیاتی الیکشن سے متعلق سفارشات کابینہ اجلاس میں زیر غور آئیں گے وزیر عالم محمود خان کی زیر صدارت خیب پکتونخواہ کابینہ کا اجلاس کل ہوگا وزیر اطلاع ونشریات فواد شوردی نے کہا ہے کہ تمام شعبہ زندگی کے لوگوں نے بجٹ کو سرہا ہے جس سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حضر اختلاف کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے حتیٰ کہ انہوں نے ابھی تک بجٹ پڑھا ہی نہیں ہے عوام ایسے غیر سنجیدہ اپوزیشن سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں یہ لوگ اگلے سات سال تک ایسے ہی بینٹ اٹھائے کونے میں کھڑے رہیں گے ملک میں کرونا سے مزید چھپن اموات مضبط کیسز کی شرح تین اشاریہ چائے فیصد ریکارڈ نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید چھپن افراد جنباک ہوئے ان سی او سی کے مطابق بازہ جون کو ملک بھائے میں چھتیس آزار تین سو اٹھ سٹ کیے گئے جن میں سے کرونا کے بازہ سو انتالیس نئے مزید سامنے آئے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح تقریبا ساڑھے تین فیصد رہی اسلام آباد سمید مختلف شہروں میں بارش موسم خوشگوار اسلام آباد راولپنڈی اور اٹک میں آندھی کے بعد بارش ہوئی جس کے بعد کینو شہروں کا موسم خوشگوار ہو گیا اور گئیمی کا زور ٹوٹ گیا جس پر شہریوں نے سکون کا سانس لیا لاہور شاکور شانگلہ سمید پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی رات گئے تیز آندھی اور پارش ریکارڈ کی گئی پارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا